اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میل یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈراما سیریل کیسی تیری خودغرسی کے بارے میں کہ جہاں شمشیر اپنی زد اور انا کے آگے اپنے والدین کو گھٹنے ٹکوا دیتا ہے اور وہ اس کی بات مان جاتے ہیں ادھر محق بھی اپنے والدین کی عزت بچانے کی خاطر والدین کو منا لیتی ہے کہ اس کی شادی شمشیر سے تیہ کر دیں شادی کی تاریخ مقرر ہوتی ہے اور مقررہ دن پر شادی انجام پا رہی ہوتی ہے جب بارات پہنچتی ہے تو یہاں پر شمشیر اپنے والدین کے ہمراہ حال میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں محق موجود نہیں ہوتی پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ محق ابھی نہیں پہنچی محق کی گاڑی کو آگ لگ چکی ہوتی ہے یا لگا دی گئی ہوتی ہے محق کے ساتھ ملنے سے شمشیر کو بھی روک دیا جاتا ہے محق سازش کا شکار ہو جاتی ہے شمشیر کے والد اور شمشیر کی بہن کا یہ ان کی خاص پلیننگ ہوتی ہے جس کے تحت وہ شمشیر کو دور کرتے ہیں شمشیر کے خیالوں پر ہر وقت محق چاہی ہوتی ہے وہ درباروں پر جا کر محق کو اپنی دعاوں میں مانگتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے اسے محق نظر آ جائے ایک دن ایک آٹو رکشہ کے پاس اسے محق نظر آتی ہے وہ اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے محق وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور یہ محق کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کیا شمشیر محق کو پکڑ سکے گا یا نہیں کیا یہ واقعی وہی محق ہے جو اس کی محق تھی جس کو یہ پسند کرتا تھا یا یہ کوئی اور عورت ہے جس کی شکل محق کے جیسی ہے محق تو سازش کا شکار ہوئی تھی کیا واقعی وہ محق مر گئی تھی کیونکہ وہاں ایک میت کو بھی شمشیر کے سامنے آنکھوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ محق اب اس دنیا میں نہیں رہی لیکن شمشیر اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ محق اس کے والد اور بہن کی سازش کا شکار بن گئی ہے محق کی گاڑی کو آگ بھی اس کے والد نے خاص پلاننگ کے تحت لگوائی تھی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ محق کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا ہے اور بارات والے دن ہی محق اس دنیا سے چلی گئی ہے تاکہ وہ لڑکی ایک دن بھی ان کے ہاندان کا حصہ نہ بن سکے اور ان کے بیٹی کی زندگی میں نہ آ سکے لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کا بیٹا کس حد تک دیوانہ ہے وہ اس کی موت کے بعد بھی اس کو مزید چاہنے لگتا ہے وہ اپنی دنیا میں غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے درویشوں جیسی زندگی گزارنا شروع کر لیتا ہے وہ درباروں پر منتیں مانگتا ہے گرگڑا کا دعاوں میں اپنی محق کو واپس مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک اسے ایک دن جب محق ملتی ہے تو اس کو لگتا ہے اس کی دعائیں پوری ہو گئی ہیں اب آگے یہ محق اسے مل جائے گی یا نہیں یہ اگلی اقصاد میں آپ کو پتا چلے گا شمشیر کے والد اپنے اکلوتے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتے کیونکہ یہ ان کا اکلوتا وارث ہوتا ہے اور وہ اپنے ہاندان میں کسی دوسری میڈل کلاس لڑکی کا داخلہ نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاندان میں باہر سے کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ اپنے جیسی ہائی کلاس اور بزنس کلاس میں ہی شمشیر کی شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا وہ روب اور دب دبا اور ان کا سٹائل آپس میں قائم رہے لیکن محق اور شمشیر کی شادی کیا واقع ہی ہو پائے گی یا نہیں کیا واقع ہی شمشیر اور محق ایک ہو جائیں گے یا نہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور ویڈیو میں thank you for watching kindly subscribe my channel and hit the bell icon